امیر المجاہدین نے حولناک حکم نامہ جاری کر دیا اگر افغان طالبان کی چار ماہ قبل افغانستان کو پتا کرنے کی غر سے شروع کی جانے والی کوششوں کو دیکھا جائے تو ایسے بہادری اور جلدمندانہ صلاحیت دنیا میں کسی بھی قوم اور ملک کے پاس نظر نہیں آتی اور یہی وجہ تھی کہ افغانستان کے قریب آدھے صوبوں میں افغان فوج اور پولس نے سرنڈر کر دیا لیکن اس کے باوجود افغانستان کا ایک صوبہ پنشیر ذرداروں کی نظر ہو گیا پورے افغانستان کو پتا کرنے کے بعد طالبان نے اس کا رکھ کیا اور پنشیر والوں کو بے حد بار مذاقرات کی پیشکش بھی کی لیکن انہوں نے یہ پیشکش قبول نہ کرتے ہوئے مضاہمت کرنا پسند کی اب پنشیر والوں کا بچنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور گزشتہ شب احمد مصعود ملیشیا نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد طالبان دہنماؤں کی جانت سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پنشیر والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ریایت نہیں کی جائے گی رات پر احمد مصعود کی جانت سے ڈراما کیا گیا ویڈیو کی تفصیل میں جانت سے قبل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کو تسلیم ہونے کا وعدہ کیا تھا لیکن بعد میں اپنے وعدے سے مکر گئے جس کے بعد اب پورا پنشیر دماغ ان حملوں کی ساتھ میں ہے طالبان نے فتح کی تمام خبروں کی تردیز کرتے ہو کہ کہ پنشیر ابھی تک فتح نہیں ہوا آپ لوگ رسمی خبر کا انتظار کریں ادھر ادھر دیان نہ دیا جائے چونکہ پنشیر کے مرکزی گورنر مقام سمیت دیگر کچھ مقامات پر ابھی بھی لڑائی جاری ہے رات گئے باغیوں نے ایک بار پھر خود کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا جس پر کابل سمیت پورے ملک میں خوشی بنائی گئی لیکن بعد میں باغیوں نے وعدے سے انحراف کیا جس کے بعد اب مجاہدین نے بھرپور انداز میں جنگ جاری رکھنے کے حکمات جاری کیے ہیں پنشیر میں مجاہدین نے آخری وقت تک مذاکرات پر زور دیا یہاں تک کہ جب باغی کمزور ہوئے اور مجاہدین ہاوی ہوئے تب بھی ان کو موقع دیا گیا لیکن باغی خود کو تسلیم کرنے اور اتھیار ڈالنے کے معاہدے سے بھی خود پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اب کی تادر ترین اطلاعات کے مطابق مجاہدین کے ہاتھ پنشیر کے گھریبان تک پاہنچ چکے ہیں اور مجاہدین کی جانب سے قوم کو دعاوں کی اپلی کی جاری ہے اس وقت پنشیر میں مجاہدین کی پیش قدمی کے ساتھ آپریشن بھی جاری ہے جبکہ پنشیر زورنر آفیس اور سبائی انٹیلیجنس مرکز کی پتا باقی ہے درائے سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق پنشیر میں انٹرنیٹ کے سروس آج سے نہیں بلکہ دو تین دن سے بند ہے جس کی وجہ سے امرالہ صالح کا ٹویٹر اکاؤنٹ دو دن بن رہا اور تاجکستان دھاگنے کے بعد ٹویٹ کر کے امرالہ صالح نے کہا کہ پنشیر میں مجاہدین نے انٹرنیٹ کے سروس بن کر دی ہے میں خود سیٹلائٹ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں افغانستان کے صوبہ پنشیر سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق طالبان نے جمعے کو صوبے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا حملہ شروع کیا تھا جس کا کامیابی اور ناکامی کے بارے میں فریکین کے متزاد دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں ہفتے کو پنشیر میں شدید لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں ایسٹی بھی اطلاعات ہیں کہ لڑائی میں فینک روز جنگ جو مارے گئے ہیں سابق نائب صدر امناللہ صالح نے اپنے بارے میں میڈیا میں گردش کرنے والی افواہوں کی تردیز کی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسی ریپورٹس بے بنیاد ہیں اور وہ ابھی پنشیر میں ہی موجود ہیں ناظرین اگرامی افغانستان کے معصول نائب صدر کا یہ کہنا ہے کہ طالبان نے پنشیر کے لیے آنے والی انسانی امتحاد بند کر دی ہے جو بین لقوامی قانون کے دہت جنگی چرم ہے اس سے قبل ثابت افغان صدر حامید گردشئی نے صبح پنشیر میں طالبان اور مضاہمتی محاذ کے درمیان جھڑکوں پر افسوس کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بھائیوں کو جنگ کی بجائے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے حامید گردشئی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ بچسمتی سے حال یہ دنوں میں اصلاح پسندوں کی کوششوں کے باوجود بوجی آپریشن اور لڑائی پنشیر میں شروع کر دی گئی ہے گہری تشویش کا معاملہ ہے جس کے نتائج میرے خیال میں ملک اور عوام دونوں کے مفاد میں نہیں نکلیں گے اپنے پیغام میں انہوں نے فریقین سے مطالبہ کیا کہ موجودہ مسئلہ کو باتچیت کے ذریعے حل کریں تاکہ ہمارے مسئیبت زیادہ لوگ مکمل امن اور خوشی سے لطفندوز ہو سکیں ادھر پنشیر میں طالبان کے خلاف مضاہمت کرنے والے رہنماؤں میں سے ایک احمد مطود نے اپنے فیس بک پیغام میں لکھا ہے کہ ہم کبھی خدا کی راہ میں جنگ آزادی اور انتاب سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے مزید لکھا کہ پنشیر جیسی جنگ جو اب تک جاری ہے اس میں ہماری بہنوں نے بہادری کے ساتھ سچ کا علم بلند کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے اب تک سچ کی سربلندی کے لیے جنگ کا مطالبہ تک نہیں کیا لوگ اب تک تھکے نہیں ہیں اور وہ کسی بھی دھنکی سے خوف بزا نہیں ہیں شکست جب ہوتی ہے جب آپ اپنے حقوق کی خاطر لڑنا چھوڑ دیں اور تھک جائیں احمد مطود نے اپنے فیس بک پیغام میں لکھا کہ ہمارے لوگ خدا پر یقین رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ترقیات اور آزاد ملک کی تعمیر کے لیے آگے پڑھتے رہیں گے دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان سبیع اللہ مجاہد نے اپنے چند گھنٹے قبل ٹویٹر پیغام میں طالبان کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجاہدین کابل اور پورے ملک میں ہوای فائرنگ سے استناب کریں چاہے وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے ان کا ایک کہنا تھا کہ ہاتھیار اور بارود آپ کے حال میں ہے لیکن کسی کو انہیں سایا کرنے کا ایک سیار نہیں خدچہ ہے کہ اندھی گولی شہریوں کو نقصان پہنچائے گی تو غیر ضروری طور پر گولیاں نہ چلائیں گزشتہ شب سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں کابل میں شدید ہوای فائرنگ کی جاری ہے کہا جارہا ہے کہ یہ فائرنگ پنچھے پر طالبان قفضے کی خوشی میں کی جاری ہے تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی البتہ ضروری اللہ مجاہد کی سٹریٹ کے بعد واضح ہے کہ طالبان کو ہوای فائرنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے ناظرین افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سابق سرکاری حکام اور ان کے بین وقوامی شراکداروں کے دیجیٹل ٹریل کے حوالے سے خدشات پڑھ رہے ہیں اور ایسے میں گوگل نے افغان حکومت کے نامعلوم تعداد میں ایمیل اکاؤنٹس بند کر دی ہیں رویڈرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق امدیکہ کی حمایت یافتہ حکومت کے طالبان کے ہاتھوں خاتنے کے ہفتوں کے بعد سامنے آنے والی ریپورٹ سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بائیومیٹرک اور پیرول ڈیٹا بیس کو نئے حکمران اپنے دشمنوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جمعہ کوئی ایک بیان میں گوگل الفہ بیٹ انکروپیٹرڈ نے کہا کہ کمپنی افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن اس خبر کی تصدیق نہیں کی کہ افغان حکومت کے ایمیل اکاؤنٹس بلوک کیے گئے ہیں سابق افغان حکومت کے اوزدار نے برطانی خبر ساندارے رویڈرز کو بتایا کہ طالبان سابق اکام کی ایمیلز تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ اس وزارت کے سرور پر موجود ڈیٹا کو محفوظ کریں جس کے لیے وہ کام کرتے تھے ان کے بقول اگر میں ایسا کرتا ہوں تو سابق وزارت کے ڈیٹا اور سرکاری مواصلات تک رسائی حاصل کر لیں گے سیکیورٹی کے خصے کے پیش نظر نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اوزدار نے بتایا ایمیلز کے لیے گوگل سرور پر اعتمال کیا جن میں وزارت خزانہ وزارت سنت عالی تعلیم اور مادنیات کی وزارت بھی شامل ہے طالبان بھارت سے کیسے نعمت ازما ہوں گے اگر کشمیر کی سرزمین کو دیکھا جائے تو وہ بھی افغانستان کی سرزمین کی طرح سنگلاک پہاڑوں میں گھیری ہوئی ہے اور طالبان ان پہاڑوں میں لڑنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں دنیا میں شاید ہی کوئی فوج ہو جو گریلا وار میں طالبان کی طرح ماہر ہو اب بھارت کے لیے آگے مزید خطرہ ہی خطرہ ہے اور طالبان نے بھارت کے خلاف ایکشن لینا ہی لینا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے اور یہ تاریخ بھارت سے بھی ڈھکی چھپی نہیں 1989 میں جب سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور طالبان افغانستان میں پہلی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تو اس کے بعد طالبان نے مقبولہ کشمیر کے محاذ کو ایک نئی جہد دی تھی اور کشمیر کی تحریک جو کئی دہائیوں تک خاموش تھی اس پہ ایک نئی روپ پھونکتی گئی تھی اب کے بار جو کچھ ہوا تو ایسے ہی ہوگا بھارت کے لیے اب کی بار خطرہ مزید بڑھ گیا ہے کیونکہ اب تو بھارتی مسلمان بھی ہندوطوا کے نظریہ سے تنگ آ چکے ہیں اور آئے روز کسی ہندو سے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر حالی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک مسلمان کو پاکستان مرز آباد کا نعرہ لگانے پر ہندوطوا کے گنڈوں نے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا تو طالبان کے خوانستان میں فتح کے بعد اس کے اثرات مقبولہ کشمیر پر مرتب نہ ہوں یہ اپنے وجود کو جھٹلانے کے مترازف ہوگا اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں